اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور کہانی سننے کا انتظار کر رہے ہوں گے کیا آپ سب نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کیا ان سے کہا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ابھی تک نہیں کہا تو آج ہی اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں ان سے کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ وہ بھی اچھی اچھی باتیں سیکھ جائیں آج جو کہانی میں آپ کے لئے لائی ہوں اس کا نام ہے اس کہانی کا نام ہے میں بندر نہیں بنوں گا چلے کہانی شروع کرتے ہیں میرا چھوٹا بھائی آسم بہت شرارتیں کرتا تھا سارے گھر والے اس کی شرارتوں سے تنگ رہتے ایک روز اس نے کونٹے سے بندھی ہوئی گائے کو کھول دیا گائے کھیتوں میں دور تک نکل گئی تمام گھر والے سارا دن گائے ڈھونٹے رہے ایک دفعہ کی بات ہے آسم نے امی کے چھوٹے چھپا دیئے وہ چھوٹے امی کسی شادی میں پہن کر جانے والی تھیں امی نے ہر جگہ تلاش کیے سارا گھر پریشان تھا کہ چھوٹے گئے تو کہاں گئے آخر کار اس کے کھلونوں کے ڈبے میں بڑے ملے امی نے آسم کو خوب ڈانٹا ہماری بھتخ نے جو پیلے پیلے چھوٹے دیئے ایک روز آسم نے چھوٹوں کو مٹکے میں ڈوبو ڈوبو کر دھونا شروع کر دیا وہ تو شکر ہے دادی نے دیکھ لیا وہ دوڑ لگر آئیں اور چھوٹوں کو پانی سے نکال کر ان کی جان بچائیں ایک دن اس نے باجی کی ہومورک کوپی پر پھول پتیاں بنا دی ابھی وہ بنا ہی رہا تھا کہ باجی آگئیں کوپی کا ہشر دیکھ کر باجی نے اس کی اچھی طرح کان مروڑے اس روز امی نے آسم کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو ہر وقت شرارتیں بندر کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ روز روز شرارت کرتے کرتے ایک دن تم بھی بندر بن جاؤ آسم ڈر گیا اکثر اپنا موں آئینے میں دیکھتا رہتا کہ کہیں میں بندر تو نہیں بن گیا ایک دن امی سے پوچھنے لگا اگر روز روز شرارت کرنا چھوڑ دوں تو پھر بھی بندر بن جاؤں گا امی نے ہس کا جواب دیا نہیں پھر بلکل بھی بندر نہیں بنو گے آسم شرارتیں اب بھی کرتا ہے مگر ہر وقت نہیں بس کبھی کبھی لیکن ہر صبح آئینے میں اڑھ کر اپنا موں دیکھنا نہیں بولتا کہ کہیں وہ بندر تو نہیں بن گیا تو بچوں آپ بھی اگر روز آنا بہت ساری شرارت کرتے ہیں تو یاد رکھیں بہت ساری شرارت کرنا اچھی بات نہیں ہوتی اور ایسی شرارت جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا کسی چیز کے ٹوٹنے کا یا ضائع ہونے کا ڈر ہو ایسی شرارتیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہئے آپ نے آج کیا کرنا ہے وہی چیز کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں میں انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک اور کہانی لے کے اللہ حافظ